بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے اکتیس اکتوبر سال دوہزار انیس اور دن ہے آج جمعیرات کا تو آج ٹاک آف دا ٹاؤن ایک ہی چیز ہے ایک ہی خبر ہے پورے ملک میں ہر کوئی اسی کے بارے میں سننا چاہتا ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھرنا ازادی مارچ اس کا کیا بنے گا تو یہ ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اور وزیراعظم عمران خان نے کیا سوچا ہوا ہے وہ بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرورت دبائیے اور بیل آئیکن کو دبا دی لیے تاکہ آپ کے پاس ویڈیوز انفرمیشنز ہماری بروقت پہنچتی رہیں اب آتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کے دھرنے کی طرف ایک چیز یہ کنفیجن چل رہی تھی کہ جو ان کا دھرنا ہوگا نہیں ہوگا آئیں گے نہیں آئیں گے تو درمیان میں بہت سے تجزیہ قاروں نے یہ بھی کہا کہ نہیں مولانا کے معاملات تیپ آگئے ہیں نہیں آئیں گے لیکن میں آپ کو تواتر سے ایک بات ضرور کہتا آ رہا تھا کہ یہ پلیننگ جو ہو رہی ہے یہ سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہے اور یہ عمل پذیر ہوگی دھرنا ہو ازادی مارچ ہو جو بھی اس کا نام رکھ لیں آپ یہ ضرور ہوگا اور وہ اب انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم تو اب اسلام آباد میں آہستہ آہستہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا جو مین ہے وہ آہ گوجر خان میں ہے وہ بھی کچھ دیر کے بعد گوجر خان سے آہ اسلام آباد کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور آج شام تک آہ اسلام آباد میں اچھی خاصی رونک لگ جائے گی جو مین ہے وہ جی ٹی روڈ لاہور کراچی اور آہ یعنی کہ سندھ کا بلوچستان کا اور پنجاب کا یہ جو انٹر ہوگا یہ گوجر خان سے آہ ایکسپریس ہائی وے پہ اس راستے سے آئے گا اور آ کے تو زیرو پوائنٹ سے انٹری ماریں گے اپنے جو ان کی منزل ہے آہ جی نائن آہ جی نائن کا جو آہ پشاور موڑ جی سے کہتے ہیں اور فیام میں وہاں پہ ان کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے اس طرف جبکہ کی پی کے سے جو آ رہا ہے وہ وایا اٹک اور وایا چکوال دون اور ڈیائی خان والے جو ہیں وہ چکوال سے کے راستے آ رہے ہیں اور باقی جو کے پی کے کا ایریا ہے وہ اٹک سے آ رہا ہے تو ایک چیز یہ بتا دیں کہ کراؤڈ ریزنبل ہے یعنی کہ اگنوریبل نہیں ہے اور اچھا خاصا کراؤڈ ہے اور جو اس وقت تعداد مختلف ایجنسیز اگر آپ ایوریج نکالیں جو سب سے کم ایجنسی بتا رہی ہے ان کی تعداد وہ ففٹی تھاؤزن بتا رہی ہے اور جو سب سے زیادہ بتا رہی ہے وہ کوئی لگ بگ نائنٹی تھاؤزن یہ گجر خان والی سائٹ سے اب کے پی سے کے پی کے سے کتنا آتا ہے اور دو کافلیں آنے ہیں ان کے اور جب یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے یعنی کہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے پراؤڈ ڈالیں گے تب ایکزیکٹ ہم اندازہ کر سکیں گے کیونکہ ابھی تو آج رات تک وہ آتے رہیں گے جو مین ہے اکتیس اکتوبر کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے تو آج اکتیس اکتوبر ہو چکی ہے ایک چیز اب یہ کیا نتائج حاصل کرتے ہیں کیا نہیں لیکن اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف آج بفاقی کابینہ کا اجلاس تھا تو وزیراعظم عمران خان نے آج ہی سوری کل کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں وزیراعظم عمران خان تو کافی ہوپفل نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ دھرنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کیبنٹ ممبر سے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ہم ہینڈل کر لیں گے بس یہ ہے کہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن اگر پیدا نہ ہوئی تو ہم اس کو بہت پلٹیکلی ہینڈل کریں گے اور اپنے انہوں نے کیبنٹ ممبر سے بھی یہ کہا وزیراعظم عمران خان سے کہ آپ لوگ بھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں ان کو اشتیار نہ دلائیں ان کا جمہوری حق ہے ان کو آنے دیں اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے انتظامیہ کے درمیان اور جے جوائی کے درمیان اگر جے جوائی اس کی پاسداری کرے گی تو گورنمنٹ بھی اس کی پاسداری کرے گی اگر جے جوائی توڑے گی تو پھر ہم بھی اس کو پھر اسی طریقے سے ہنڈل کریں گے یعنی کہ پھر قانون حرکت میں آئے گا تو اسلام آباد میں جو اس وقت ریڈ زون کہنا چاہیے وہ تو مکمل طور پر سیل ہے جس میں وزیراعظم ہاؤس ہے وزیراعظم آفس ہے پریزیڈنسی ہے سیکٹریٹ ہے مین پی ٹی وی ہے اور آپ کا ایف بی آر ہے سپریم کورٹ ہے یہ ایریا تو مکمل طور پہ اور ڈبلومیٹک انکلیو ہے جس میں سارے سفارت خانے ہیں یہ ایریا تو مکمل طور پہ سیل ہے پیچھے اس سے آرمی موجود ہے افواج پاکستان اس کی ذمہ دی گئی ہے اس کی حفاظت اور فل فروف سیکیورٹی ہے اگر ریڈ زون کی طرف کسی نے جانے کی کوشش کی تو زیرو ٹولرینس ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جو پس پردہ جو فیصلہ ہوا ہے اور باقی یہ کہ ریڈ زون کے علاوہ اپنے ایریا میں رہیں جی نائن جو جگہ مختص کی گئی ہے تو گورنمنٹ کوئی ریکٹ نہیں کرے گی پور امن رہیں گے گورنمنٹ ریکٹ نہیں کرے گی البتہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو پھر ضرور جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ حرکت میں آئیں گے فورس بہت زیادہ بلائی گئی ہے اس میں پنجاب پولیس ہے کے پی کے پولیس رینجرز یہ اچھی خاصی آپ ہزاروں میں کہہ دیں آپ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں فورس آئی ہوئی ہے جو ان کو ہینڈل کرے گی باقی آہ تقریبا سات سو کے لگ بھگ کنٹینرز ہیں جو مختلف ایک تو ریڈ زون کو انہوں نے بلوک کیا ہوا ہے دوسرا آہ جو حساس مقامات ہیں حساس دفاتر ہیں وہ زیرو پوائنٹ پہ آہ مکمل طور پہ کنٹینر ہوں گے کیونکہ انہوں نے جب زیرو پوائنٹ سے گزرنا ہے تو اس وقت ایک ہوگا اصل کرٹیکل لمحات کہ یہ کہیں کسی اور طرف نہ رخ کر جائیں یہ جلوس کے لوگ جلسے والے ازادی مارچ والے اور ان کی گورنمنٹ کی کوشش ہوگی انتظامیہ کی کہ یہ سیدھے اسی راستے پہ جائیں راستے میں کسی جگہ پہ نہ رکھیں خیر حمران خان صاحب نے کہا ہے سوال نہ کیا جائے کوئی کوششن نہ کیا جائے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی نہ کہی جلاس میں آپ کو پتا ہے کہ انکرز پر پابندی لگا دی تھی پیمرہ نے کہ وہ اپنے آہ شو کے علاوہ اپنے پروگرام کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتے اور یہ کہ وہاں نہیں جا سکتے پھر یہ کہ تفسرہ نہیں کر سکتے تجزیہ نہیں کر سکتے اس طرح کی تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے ویسی سسپنڈ کر دیا ہے وہ پیمرہ کا نوٹیفیکیشن اور کیبنٹ میں آہ تقریبا آہ 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 آسد عمر صاحب هدروائز آسد عمر صاحب کا ٹویٹ تھا شیری مزاری فواد چودری انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی پرائم منسٹر نے بھی ڈسپلائیر شو کوکیا فردوس عاشق آہوان صاحب کو اپنا دفاع کافی مشکل آہ ہو گیا تھا اور آہ انہوں نے بھی شکوا کیا کہ اگر گورنمنٹ نے ایک شٹیپ لے لیا تو پھنے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو فیور کرنی چاہیے وزرانے باہر جا کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے یہ واضح کیا کہ ان کا میڈیا پر پابندیاں لگانا قدگن لگانا ان کا کوئی رادہ نہیں اس لیے اگر کوئی دارہ ایسا کچھ کر رہا ہے پیمرہ کی طرف اشارت تھا تو پیمرہ کو بھی لگام دینی چاہیے اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پیمرہ اس طرح کا بڑا کوئی بھی ڈیسیشن جس کے حکومت پر جس کے منفی اثرات ہوں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے حکومت سے پوچھے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کافی چیزیں پیچھے ہو رہی ہیں گڑھ بڑھ پیدا کرنے کی کہ گورنمنٹ اور میڈیا کی لڑائی ہو جائے یہ بھی ہو رہا ہے تو اس کو عمران خان نے اڈریس کیا ہے لیکن وفاقی کابینہ کو وزیراعظم عمران خان نے بڑے دھڑلے سے یہ کہا ہے کہ دھرنے کے بارے میں ازادی مارچ کے بارے میں انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اس دھرنے کی پوزیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ازادی مارچ کو ہینڈل کرنے کے لیے گورنمنٹ اور اففاج پاکستان جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں دونوں سیم پیچ پہ ہیں دونوں بہم رابطے میں ہیں اور جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان پہ چھوڑ دیں اس پہ وزراء کو زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اپنا جو پولٹیکل نیریٹیو ہے اس کو بھرپور طریقے سے بیان کریں تو یہ ہے جناب گورنمنٹ سائٹ اب ذرا مولانا فضل الرحمان والی سائٹ پہ چلتے ہیں تو ان کا ارادہ یہ ہے ان کا پروگرام کہہ رہی چار پانچ دن کا تو انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ادھر اسلام آباد میں کہا ہوا ہے چار پانچ دن کا تو منیمم ان کا پروگرام ہے یہاں پہ سٹے کرنے کا اور چار پانچ دن کے بعد پھر وہ اس دوران دیکھیں گے کہ ان کی تعداد کتنی ہے لوگوں میں کتنی سکت ہے کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ سردی ہے رات کو سردی ہوتی ہے ادھر اسلام آباد میں تو اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر مولانا اپنے مطالبات رکھیں گے مولانا کا مطالبہ وزیراعظم عمران خان کے علاوہ کچھ اور استیفوں کا بھی ہوگا اور مولانا ایک دو تقریریں کرنا چاہتے ہیں وہ تقریریں کانٹینٹ کے اعتبار سے کافی خطرناک ہوں گی اور اس سے ملک میں کافی انڈریسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایسی تقریریں ہوں گی جو ٹی وی پر تو نہیں دکھائی جا سکتی اور میرا نہیں خیال کہ الیکٹرونک میڈیا پرائیوٹ ٹیلی ویین چینل جو ہیں وہ ان تقریروں کو دکھائیں گے البتہ وہ تقریریں سوشل میڈیا پر ضرور عام ہو جائیں گی اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہر جگہ ہر شہری تک پہن جائیں گی آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پاکستان میں بھرپور ہیں ان کے ذریعے پہنچیں گی تو اس سے خطرہ بھی ہے خدشہ بھی ہے کہ ناخوشگوار واقعات ہو سکتے ہیں تو کیونکہ اب مولانا فضل الرحمن صاحب اس کو مکمل طور پہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں اپنے اس لاہور میں انہوں نے اس کو جہاد کا نام دی ہے آگے گجرانوالا بھی انہوں نے خطاب کی ہے اس میں انہوں نے وہی اسلامی اسطلاحیں استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کی پہلے دن سے بیعت نہیں کی ہم حکومت کا تسلیم نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور لبالہجہ جیسے جیسے وہ اسلام آباد کے قریب آ رہے ہیں وہ کافی سخت ہو رہے ہیں تو دونوں صورت میں نے آپ کو رکھتی کہ گورنمنٹ کا عمران خان نے اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس پیار محبت سے اور ڈیموکریٹکلی سالو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں وہ کب تک یہاں پہ جمع رہتے ہیں تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو پھر اس کی صورتحال تو پھر اس کی صورتحال